قائد اظم نے وقالے سے پیسہ کمایا اور سیاست پر لگایا جاگردار جب فوجی ڈکٹیٹروں کے خوشامدی بن گئے جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کا یوم ازادی بھی پندر اغس کیوں یوم ازادی چود اغس کیوں قرار دیا قومی پرچم کی کہانی حامد میر کا کولم روزہ مجنگ کے کولم نگار حامد میر یوم ازادی کی مناسبت سے لکھے اپنے کولم میں بتاتے ہیں کہ یوم ازادی پر اغبارات میں تحریک پاکستان کے زمانے کے ایک نعرے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اس کا ذکر بھی آتا ہے لیکن کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ازادی کا مطلب ہے کیا کوئی یہ سوال نہیں اٹھاتا کہ چود اغس کو اتنے جوش و خروش سے یوم ازادی بنانے والی قوم کتنی ازاد ہے بانی پاکستان قائد اظم حمد علی جنہ نے پچیس اگر سنیس سو سنتالیس کو کراچی مینسپل کارپوریشن کے اجلا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد ہر شہری کو نہ صرف ہر قسم کی محتاجی اور خوف سے نجات دلانا ہے بلکہ اسے ازادی اخوت اور مساوات کی نعمتیں بھی مہیا کرنا ہے جس کی تلقین ہمیں اسلام کرتا ہے قائد اظم نے ہمیں ازادی اور بے لکامی میں فرق بھی سمجھایا چوبیس مارچ انیس سوارتالیس کو ڈھاکہ یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ ازادی کا مطلب بے لکامی نہیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ دیگر شہریوں اور ملک کے مفاد کو نظر انداز کر کے جو طرز عمل چاہیں اختیار کر لیں یہ ضروری ہے کہ ہم ایک متحد اور منظم قوم کی طرح کام کریں میں جب بھی قائد اظم کی تقریریں اور انٹریویو پڑھتا ہوں تو مجھے آج کا پاکستان بابے قوم کے افقار کی ضد نظر آتا ہے قائد اظم نہ تو کوئی جاگئیدار تھے اور نہ ہی بہت بڑے سرمایہ دار تھے انہوں نے اپنی وقالہ سے پیسہ کمایا اور سیاست پر لگایا بنیادی طور پر ان کا تعلق میڈل کلاس سے تھا ایک سیلف میڈ انسان تھے جسے برطانوی سرکار نے بھی خریدنے کی کوشش کی اور کانگریز نے بھی بہت ورگلائیا انیس سو چالیس میں راج گوبال اچاری نے قائد اظم حمد علی جنا کو متحدہ ہندوستان کا وزیر آدم بنانے کی پیشکش کی جو انہوں نے ٹھکرا دی انیس سو سنتالیس میں مہاتمہ گاندی نے دوبارہ انہیں متحدہ ہندوستان کا وزیر آدم بنانے کی پیشکش کی لیکن قائد اظم نے یہ پیشکش دوبارہ مسترد کر دی ان کی سامراج دشمانی کا یہ علم تھا کہ قانون ساتھ اسمبلی میں بھگت سنگھ کے حق میں تقریر کر دی پاکستان اور ہندوستان دونوں پندر آگست کو آزاد ہوئے لیکن قائد اظم نے پاکستان کا یوم آزادی چود آگست قرار دیا کیونکہ پندر آگست دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوج کی جاپان پر فتح کا دن تھا اتحادی فوج نے چھے آگست کو ہیروشیما اور نو آگست کو ناگا ساگی پر ایٹم بم گرائیا جس کے بعد پندر آگست انیس سو پنتالیس کو جاپان نے سرنڈر کر دیا ماؤنٹ بیٹن اتحادی فوج کا کمانڈر تھا جس کے سامنے جاپانیوں نے سنگاپور میں ہتیرار ڈالے اور اسی دن اتحادی فوج نے کوریا سے واپسی کا اعلان کیا جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کا یوم آزادی بھی پندر آگست تھے لیکن قائد اعظم نے اپنے یوم آزادی کو سامراجی طاقتوں کی فتح کے دن سے جوڑنا مناسب نہ سمجھا افسوس کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان پر جاگردار طبقے نے قبضہ کر لیا یہ جاگردار فوجی ڈکٹیٹروں کے خوش آمدی بن گئے فوجی ڈکٹیٹر انہی سامراجی طاقتوں کے گماشتہ تھے جن سے قائد اعظم نے ہمیں آزادی دلائی اس گماشتہ اشرافیہ نے پاکستان کی نئی نسل کو یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا کہ 9 جولائی 1948 کو حکومت پاکستان نے جو ڈاگ ٹکٹ جاری کیے اس پر یوم آزادی پندر آگست درج تھا لیکن پھر قائد اعظم نے چود آگست کو یوم آزادی کیوں قرار دیا چود آگست کو ہر طرف قومی پرچموں کی بہار نظر آتی ہے لیکن یہ پرچم لہرانے والے اکثر پاکستانی بھی قومی پرچم کے رنگوں اور چاند ستارے کا مطلب نہیں جانتے سید انور قدوائی نے اپنی کتاب قومی پرچم کی کہانی میں سبز ہلالی پرچم کا تحریک خلافہ سے تعلق تلاش کیا ہے ان کے والد سید امیر الدین قدوائی نے میر غلام نیرنگ اور علامہ راغب حسن کے ساتھ مل کر پاکستان کا پرچم تیار کیا جس کی منظوری قائد اعظم نے دی اس پرچم میں چاند اور ستارے کا تعلق ترکی کے پرچم میں موجود چاند اور ستارے سے تھا لیکن ترکی کا پرچم سرخ اور پاکستان کا پرچم سبز ہے آپ کو یہ چاند اور ستارہ پاکستان اور ترکی کے علاوہ الجزائر، آزربائیچان، لیبیا، ملیشیا، مالدیب، موریتانیا، ترک امانستان اور ازبیکستان سمیت کئی مسلم ممالک کے پرچم میں نظر آتا ہے جو اسلامی تحضیب و ثقافت کی نمائندگی کرتا ہے پاکستان کے پرچم میں خاص طور پر سفید رنگ بھی شامل کیا گیا جو امن و سلامتی کے ساتھ ساتھ غیر مسلم پاکستانیوں کی نمائندگی کرتا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید معلومات کے لئے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے